ہیلا ہفر کی Gelap And Welcome Back To Another Mini Vlog I hope you all are doing great So guys, آج مجھے جانا ہے شادی میں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سب ہی کے ساتھ ایک قویق ویڈیا get ready with me شئیر کروں بیک arsenos اس طرح کی ویڈیو آج کل کافی trend میں اور سب ہی کو پسند آتی ہیں تو چلی فٹہ فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کرلیں گے make up and make up سے پہلے آپ کو اپنی skin把它 بہت play with me ہم väldigt important ڈاک براؤن کلر کا ایشیدو یوز کیا ہے جسے میں اپنی آئی برو فل کروں گی اگر آپ براؤن کلر سے اپنی فل کرتے ہیں تو وہ کافی نیچرل لگتا ہے اگر آپ بلیک فل کرتے ہیں تو وہ دور سا ہی ہائی لائٹ ہوتا ہے تو میں نے اس لئے براؤن کلر کا یوز کیا ہے تو جو آپ دیکھ سکتے ہو آئی برو ہماری اچھے سے فل ہو گئی ہیں اب میں فاؤنڈیشن اپلائی کر لوں گی آئی لٹ پہ اور اس کو ہمیں اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اس پر ہم اپلائی کریں گے ٹرانسلوسن پاوڈر جس سے ہمارا فاؤنڈیشن اچھے سے لک ہو جائے اور میں نے پکیا ہے لائٹ پنک کلر جس کو میں اچھے سے بلینڈ کرنا ہے جتنی اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنا اچھا ہمارا میک اپ انہانس ہو کر آئے گا تو بلکل بھی لائنس نہیں آنا چاہیے اس کو ہمیں اچھے سے سرکولر موشن میں بلینڈ کرتے رہنا ہے تو اسی طرح سے میں دوسری آئیس پر بھی پنک کلر سے کر لوں گی اور میں نے پکیا ہے یہاں پر ڈاک پنک کلر جس کو میں ایک فلیٹ برش کی help سے بس سمپلی آئی لٹ پر اس طرح سے اپلائی کر لوں گی اور فلیفی برش کی help سے اگین ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اچھے سے جو ہماری لائن ہے بیچ کی اس کو ہم مرچ کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر اپلائی کیا ہے تھوڑا سا بلاک کلر جس کو میں لگتا ہے اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا گلٹر اپلائی کیا ہے اور میرا میک اپ ہو چکا ہے ڈن تو آپ کو میرا میک اپ کیسا لگا مجھے کمن کر کے ضرور بتائیے گا سو آج میں پہننے والی ہوں یہ مارون کلر کا شرارہ سوٹ تو گئی یہ تھوڑا سا ہیوی ایمبروڈڈ ہے لیکن آج ہم جانا شادی میں جانے والے ہیں ہمارے کلوز ریلیٹیو ہیں تو میں نے سوچا اتنا تو چلتے ہی ہے اور یہ تھا میرا فائنل لوک ہے آپ دیکھ سکتے ہوئی شرارہ سوٹ کتنا بیوٹیفور لگ رہا ہے تو گئی ابھی ہم وینیو پر آ چکے ہیں سب سے پہلے میں نے کھائی تھی فروٹ چارڈ لیکن پائن اپل مجھے بہت پسند ہے اور یہاں پہ جو پائن اپل چارڈ تھی وہ بہت یمی تھی اس کے بعد میں نے کھائی سٹرابری آئس کریم اور گئیس چومین اتنی زیادہ سپائسی تھی کہ اتنی زیادہ سپائسی تھی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اور دو چمت کے بعد میں کھائی نہیں پہی تو میں نے چھوڑ دی اور اس کے بعد تھوڑی فوٹوز بغیرہ کلک کرنے کے بعد میں کھائی سٹرابری آئسی تھی اور میں کھاتی نہیں ہوں اس لیے میں نے بریانی کے رائس کھا لیے تھے سو آج کے لیے بس اتنی ایف یا لکھ دس ویڈیو دو لیک شیئر اور سبسکرائی با بای